بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بجو کیسے ہیں آپ میں آج آپ کو میس کرو ہوں گی فیفت کلاس کا یونٹ ون نمبرز اینڈ ارثمیٹک اپریشن نمبرز اینڈ ارثمیٹک اپریشنز اس میں ہم ڈیپرنٹ ٹاپکس کریں گے جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنے اپنی اماؤنٹ کو لکھنا ہے انٹرنیشنل وے میں یا پاکستانی وے میں ٹریکشن اڈیشن ملٹیپلیکیشن یہ ساری چیزیں ہوں گے تو فرسٹ آفال ہم آپ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر ون پوائٹ ون ایکسرسائز نمبر ون پوائٹ ون اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا ہے کہ اماؤنٹس کو کس طرح سے لکھتے ہیں بچو آپ کو بتا ہے کہ اماؤنٹس کو دو طرح سے لکھتے ہیں ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ پاکستانی وے میں لکھا جائے اور دوسرا انٹرنیشنل وے میں لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا اس میں کلاس فیفٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے انٹرنیشنل وے میں اپنے ڈیجرز کو کس طرح سے اللکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ ہم پاکست انٹرنیشنل وی میں کس طرح سے اپنی اماؤنٹس کو لکھتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی پاس جو بھی ڈیجٹ ہو کتنے بھی نمبرز ہو آپ نے ان کو ایز ایٹ ایز لکھ لینا ہے جیسے کہ فرسٹ آف آل اپنے ایک ویسر لکھتی ہوں یہ میں نے کچھ ڈیجٹس لکھے ہیں آپ کو سب سے پہلے ان کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے انٹرنیشنل وی میں انٹر نیشنل میتھڈ انٹرنیشنل میتھڈ میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جس ہاتھ میں ہمارے پینسل ہوتی ہے ہم نے ان کو جس ہاتھ میں ہمارے پینسل ہے مطلب رائٹ ہینڈ میں ہمارے پینسل ہوتی ہے ہم نے رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے 504 کومہ پوٹ کریں 123 کومہ پوٹ کریں 123 یہ جسٹ میں نے آپ کو ڈیجٹس لکھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ پک انٹرنیشنل وی میں ہم رائٹ سائٹ پہ جس ہاتھ میں ہمارے پینسل ہوتی ہے ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ہر بار تین لفظ لے دیں چاہے کچھ بھی ہو ہر بار ہم نے تین ڈیجٹس کو لینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے رائٹ سائٹ میں ہم نے تھری ورڈ لکھ دیے پھر تھری ورڈ لکھ دیے پھر ہمارے پاس ٹو ورڈ بجے وہ ہم نے لکھ دینے اگر میں اس میں کچھ اور لفظوں کا اضافہ کر دوں تو یہ تھری ورڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ کچھ اور لکھ دوں تو یہاں مزید کچھ اور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر بار ہم نے تھری ورڈز کو ہی لینا ہے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لکھا ٹوانٹی تھری اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ ٹوانٹی تھری کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے یہ آپ کا پہلا تید ورڈ پھر یہ دوسرے تھری ورڈ اور اس کے بعد تیسرے تھری ورڈ بان ٹین ہنڈرڈ یہ آپ کے ہنڈرڈز میں آ جائے گا بان ٹو تھری یہ آپ کا تھاؤزرڈ میں چلا جائے گا اور یہ واقعی ڈیجرڈز آپ کے ملینز میں چلے جائیں گے آپ یہ دیکھیں یونٹ ٹین ہنڈرڈ آپ کے ہنڈرڈز میں آئیں گے thick thousand thousands thousand and hundred thousand آپ کے thousands میں آ جائیں گے million and 10 million آپ کے millions میں آ جائیں گے تو آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے hundreds میں three ڈیجرڈز آپ کے آئیں گے thousands میں three ڈیجرڈز آئیں گے ملین میں three ڈیجرڈز آئیں گے اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے اس کو 23 ملیانز کیونکہ یہ دو ڈیجٹ ہیں اس لیے اس کو ہم اکٹھا پڑیں گے 23 ملیانز لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ سب سے پہلے 1 ہے تو 1 کے ساتھ 100 لگائیں گے 123,000 اس کے بعد یہ آپ کا 4 ہے تو 4 کے ساتھ 100 لگائیں گے 405 سینٹر بھی کیونکہ 0 ہے اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑیں گے تو 405 یہ سیمپل ایزٹ ایز پڑا جائے گا 405 آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی ڈیجٹ ہو اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا ہنڈرڈز میں ہے یہ آپ کے تھاؤزنڈز میں ہے یہ آپ کے ملیانز میں ہے اور یہ آپ کا بیلین میں چلا جائے گا یہ ڈیجٹ آپ کا بیلین میں چلا جائے گا کیونکہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 ورڈ ہنڈرڈ کے 3000 کے اور 3 ملیانز میں آتے ہیں اور آخر میں جو بھی بچے وہ آپ کے جتنے ڈیجٹ ہوں گے پھر آگے وہ بیلینز ٹریلینز میں چلے جائیں گے تو اب آپ یہ اس کو پڑھیں گے 2 بیلین 3 ہنڈرڈ یہ دیکھیں فرسٹ جو بھی ڈیجٹ ہوگا جہاں پر بھی 3 ڈیجٹ ہوں گے وہاں پر آپ نے پہلے ڈیجٹ کو ہنڈرڈ میں اور اگلے 2 ڈیجٹ کو آپ نے ملینز ہوں گے تو ملینز میں پڑھیں گے تھاؤزنڈ ہوگے تو تھاؤزنڈ میں پڑھیں گے اور ہنڈرڈ ہوں گے تو ہنڈرڈ میں پڑھیں گے لیکن آپ نے جو بیسک چیز ہے 323,000 ملین 122,000 and 405 اب اگر آپ ان کو ورڈز میں لکھیں گے جب آپ ان کو ورڈز میں لکھیں گے رائٹن ورڈز تو آپ لکھیں گے 2 ڈیجٹ کو بیلیون کومہ پڑھ کریں گے کیونکہ 2 کے بعد کومہ ہے آپ کومہ پڑھ کریں گے 300 دیکھیں 3 کے بعد میں نے 100 رائٹ کیا ہے 323,000,000 پھر کومہ پڑھ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ اس کے بعد آپ 100 100 100 20 3 1000 23,000 اس کے بعد آپ کومہ پڑھ کریں گے and پہ last پہ آپ لکھیں گے 400 run and last میں آپ نے and لگانا ہے 400 and 5 اس طرح سے آپ ان کو ورڈز میں لکھیں گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب آپ انٹرنیشنل ڈیجرز کو ورڈز میں لکھیں گے تو جہاں جہاں جو کومہز ہوں گے آپ نے وہی کومہز وہاں وہاں ہی پوٹ کرنے ہیں اس طرح سے آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں بھی کیونکہ ہر 3 ڈیجرز کا الگ سے مطلب ہے اب میں آپ کو ایک اور question کر کے دکھاتے ہوں question number 2 آپ کے پاس فرڈز کریں 987 million two hundred twelve thousand کومہ nine hundred sixty four یہ آپ کے پاس ڈیجرز ہے آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے 3 ڈیجرز ہے آپ کو پتہ ہونا جائیے یہ ہنڈرز میں آئے گا next ڈیجرز آپ کے thousand میں آئیں گے اس سے next ڈیجرز آپ کے million میں آئیں گے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے بچوں کہ millions میں ہمیشہ nine ڈیجرز ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیجرز ہو سب ٹھیک ہے millions میں ہمیشہ nine ڈیجرز ہوتے ہیں اور جب ہم billion کی بات کرتے ہیں جب ہم billion کی بات کریں گے international way میں تو اس میں ہمیشہ 10 ڈیجرز ہوگے billion آپ کاؤنٹ کریں گے آپ کو 10 ڈیجرز ملیں گے billions میں جیسے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو اس میں 9 ڈیجرز ہیں تو یہ millions کی amount ہے تو آپ سب سے پہلے ان کو جب words میں لکھیں گے آپ لکھیں 9 ہنڈرڈ ایٹی سیون ملیون کاما پوٹ کریں گے پھر آپ لکھیں گے 2 یہاں سے 200 200 12 1000 کاما پوٹ کریں گے کیونکہ 12 کو ہے آج پہ لکھیں گے 900 900 and 60 4 اس طرح سے آپ numbers کو words پہ رائٹ کریں گے اور کاما کا خیار رکھیں گے اب اگر آپ نے words کو question number 3 اگر آپ نے آپ کے پاس words ہیں اور آپ نے ان کو numbers میں لکھنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے آپ کے فرض کریں 1 billion ہے 1 billion write in words آپ نے ان کو numbers میں پوٹ کرنا ہے اب 1 billion ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اس کو numbers میں لکھنا ہے اور 1 billion کو آپ رکھنا رکھنا ہے آپ کیا کریں گے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ 3 ڈی 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 ڈڈرڈ کے بنا لیں ٹھیک ہنڈرڈ اس کے بعد آپ 1000 لکھ لیں اس کے بعد million لکھ لیں اور اس کے بعد billion لکھ لیں کیونکہ ہم نے billions تک لکھ لکھنا ہے اب کیونکہ یہ صرف 1 billion ہے تو 1 یہاں لکھ دیں billion کے نیچے باقی آپ نے کیا کرنا 3 0 آپ یہاں رگائیں millions میں 3 0 1000 پہ لگائیں اور 3 0 100 کے نیچے رائٹ کر دیں اور آپ ہر 3 digits کے بعد کوم آپ اٹھ کر دیں تو آپ ان کو numbers میں اس طرح سے رائٹ کریں گے کیونکہ 1 billion میں کوئی اور digit نہیں ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی آپ نے millions میں amount لکھنی ہے تو آپ سب سے پہلے اوپر 100 1000 million and billion رائٹ کریں گے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر 100 ہے تو اس کے نیچے 3 digits آئیں گے 1000 ہے تو اس کے نیچے 3 digits آئیں گے millions ہیں تو اس کے نیچے 3 digits آئیں گے اور billion میں جتنی آپ کی amount ہوگی اگر 1 digit ہے تو 1 digit ہے 2 ہے 2 اور 3 ہے تو 3 digits آئیں گے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو اور آپ کو سمجھ آئی ہو تو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں تینک یو جزاکی اللہ اللہ حافظ نیکس لیکچر کے لیے انشاءاللہ کل